ہلو گائز ہوم الیکٹرونکس کی اور ایک نیو بھیڈیو میں آپ سبی کا سواہت ہے اور آج کی بھیڈیو میں ہم لوگ پھر سے ایک بارہ بھولٹ ڈی سی سے چلنے والا مطلب ڈائریکٹ بیٹری سے چلنے والا ایلی ڈی بارب بنانے والا ہوں بیسے پہلے بھی ایک بنا چکا ہوں میں لیکن وہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹری کا بیک اپ کم ہو گئی تھی مطلب بیٹری جو ہے وہ کم بیک اپ دے رہی ہے تو یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کا سرکٹ بورٹ بھی نکال لیا ہے اور اس بار بڑا بڑا ایلی ڈی بارب کا یوز کروں گا پچھلی بار اس میں جو تھا ایس ایم ڈی ایلی ڈی لگا ہوا تھا بڑا بھولٹ کا لیکن اس بار الک ٹائپ کا بارب کا یوز کروں گا یہ بھی ایلی ڈی ہی ہوگا لیکن ایک منٹ آپ کو اس کے اوپر ہی میں لگاؤں گا تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بڑا یوز کروں گا یہ ٹوچ لائٹ کا ایلی ڈی بارب ہے صرف چار ہی یوز کروں گا کہ یہ چار ہی کافی ہے اور یہ چار بھولٹ کا ہے یا پھر 3.7 بھولٹ پہ بھی یہ بڑی روشنی دیتی ہے اور پچھلی بار جو میں نے ایس ایم ڈی سے بنایا تھا ان سب کو میں نے سیلیچ کر کے بارہ بھولٹ کا بنا دیا تھا جس بہت سے جو بیٹری ہے وہ کم بیک اپ دے رہی ہے تو اس بار میں سیلیچ میں نہیں پیلینل میں لگاؤں گا مطلب کی چاروں کو پیلینل لگاؤں گا تو جو بھولٹ ہے وہ سیم ہی رہے جائے گی 3.7 بھولٹ اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ یہ چاروں لگنے کے بعد بھی یہ سیم 3.7 بھولٹ پہ ہی کام کرے گا اور بیٹری جو ہے مطلب بیٹری جو ہے میڑی وہ بارہ بھولٹ کی ہے تو اس سے بیک اپ بڑھ جائے گی جو پیچھلی بار میں نے بنایا تھا ایس ایم ڈی والا وہ تھا سیلیچ میں اور وہ سیلیچ کر کے میں نے سب کو بارہ بھولٹ کا بنا لیا تھا جس بجائے سے جیسے ہی بیٹری 50% ختم ہو جاتی ہے چارج تو اس کی جو روشنی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ یہ ایسا مطلب ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ 3.7 بھولٹ کی ہے تو اس سے 50% چارج ختم ہونے کے بعد بھی یہ گلو ویسا ہی رہے گا اور یہ اس کا دو پوائنٹ تو اس کا ایک سائیڈ میں پلس ہوگا دوسرے سائیڈ میں مائنس تو اس کا دھیان نہ رکھنا پڑے گا کہ کونسا سائیڈ پلس ہو رہا ہے اور کونسا سائیڈ مائنس اور اسی لیے میں نے تار کو اندر ہی رہنے دیا تاکہ میں اس کو سیدھے ہولڈر کے ساتھ ہی یوز کر سکوں تو اب ہی 12 بھولٹ سے ان کو کیسے اپریٹ کرے مطلب کیسے جلا ہے ان کو 12 بھولٹ سے تو اب سیمپل ہی ایک وان کے اومس مطلب وان کیلو اومس کا ریجسٹنس یوز کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ دکت بھی ایک ہے کہ اس سے جو روشنی ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گی جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا سو گائش میں نے کانیکشن کر لیا ہے سب کو پیڑلل میں اور وان کے کا جو ریجسٹنس تھا اس کو بھی لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بڑی ایس ہے تو ابھی میں ان کو جو ہے بیٹری کے ساتھ کانیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ روشنی جو ہے وہ کیسی آ رہی ہے تو آئیے لگاتے ہیں اس کو بیٹری کے ساتھ بیٹری سائٹ میں رکھا ہوا ہے تو گائش یہ دیکھ سکتے ہو یہ میری ایک سائٹ کی بیٹری ہے بڑا گھولڈ چارہ ایمپیار تو میں ابھی آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کہ ان کے لگنے کے بعد اس کیسا روشنی آتا ہے یہ دیکھو بھائش روشنی جو ہے وہ نہ کی مطلب نہ کے بڑا بڑھ ہے اگنیٹ یہ نکل جا رہا ہے یہ دیکھو روشنی ایک دم نہ کی بڑا بڑھ ہے تو ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ ریزیسٹنس ہو جاتا ہے جس بیٹری سے جو ہماری بیٹری کی بھولٹیج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈراب ہو جاتی ہے کڑیپ کڑیپ دو بھولٹ کی کڑیپ تو ابھی میں اس میں ایک الگ جگر لگاتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں سو گائش ابھی یہاں پہ کنیکشن ہو چکا ہے ابھی ٹیپنگ کرنا پڑے گا اور ابھی میں یہاں اس میں سے جوان کے لگایا تھا اس کو بھی نکال دوں گا سو گائش میں نے اس کو بلپ کے ساتھ لگا دیا ہے اپنے کمرے میں اور یہ پیچھے گرین اور وائٹ وائر گیا ہے یہ سیدھا جا کے ایک تار لگے گا سوچ میں اور دوسرا سیدھے جا کے بیٹری کی نیگٹیب میں لگ جائے گا اور میں ابھی آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں نہیں تو آپ لوگ بولو گے کہ یہ تو کوئی دوسرا بلپ لگا رکھا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی ساری ویڈیو جو ہوتی ہے ایک نمبر ہوتی ہے اورجینل ویڈیو تو ابھی میں اس کو لگا لیتا ہوں یہاں پہ اور یہ سوچ کو میں اسی بوٹ کے ساتھ لگا دوں گا سائیڈ میں اس ٹائپ سے تاکہ جیسے ہی بجلی گل ہوتی ہے یہ سوچ دباتے ہی یہ بلپ آن ہو جائے گی تو ابھی آتے ہیں نیچے کی اور تو یہ رہا میرا بیٹری اور میں نے کیا جگر کیا آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ تو گائز یہ کیا ہے میں نے جگر یہ ہے سیبن ایٹ جیرو ایٹ جو کی بڑا بول کو ایٹ بول میں کنفرٹ کرے گی تو یہاں پہ آپ سیبن ایٹ جیرو فائپ کے بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ابھی میرے پاس ہے نہیں تو میں اسی کا یوز کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کی روشنی یہ دیکھئے اور رات میں اس کی روشنی اور بھی بڑھ جائے گی ابھی اس چیز کا یہی فائدہ ہے کہ جب بیٹری فیپٹی پرسن ہو جائے گا تب بھی یہ روشنی اتنا ہی رہے گی تو پاس آج کی بھرم اتنا ہی بھردک نکلے بہت بہت شکریہ بھب بھائی موسیقی جائے گیا �